ایسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دو دن تک لگاتار عام آدمی پارٹی کے مکھیا دلی کے پور مکھی منتری ارون کیجریوال جی اور میں نے دلی کے الگ الگ حصوں کی سڑکوں کا نیرکشن کیا اور یہ نکلا کہ دلی کی سڑکیں جیسا آپ سب کو پتا ہے بہت برے حال میں ہیں جگہ جگہ کھوٹی ہوئی ارون کیجریوال جی نے دلی ویدھان سبح میں مجھے ایک پتر بھی دیا اور دلی کی سڑکیں جلد سے جلد ٹھیک ہو اس کا آوان بھی آج دلی سرکار کے سارے منتری گراؤنڈ پہ اترے ہوئے ہیں دلی کے الگ الگ حصوں میں اترے ہوئے ہیں یہ فیصلہ کل ایک All Ministers Meeting میں ہوا ہے الگ الگ منتریوں نے دلی کے الگ الگ حصوں کی ذمہ داری لی ہے میں نے خود ساؤھ دلی ساؤھیز دلی کی ساری سڑکیں نیرکشن کرنے کی ذمہ داری لی ہے سورب بھادواد جی نے ایسٹ دلی کی سڑکیں نیرکشن کرنے کی ذمہ داری لی ہے گوپال رائے جی نے نورٹ ایسٹ دلی کی سڑکیں نیرکشن کرنے کی ذمہ داری لی ہے عمران حسین جی سینٹرل اور نیو ڈیلی ڈسٹرک کر رہی ہے کلاش گیلوڑ جی ساؤتھ ویسٹ دلی آؤٹر دلی اور مکیش احراوات جی نورٹ ویسٹ دلی اس سمیں صبح ساڑھے چھے بجے دلی سرکار کے سارے منتری دلی کی سڑکوں کا نیرکشن کرنے میں اترے ہوئے آنے والے ایک ہوتے میں پی ڈیوڈی کی جو چودہ سو کلومیٹر کی سڑکیں ہیں ایک ایک انچ سڑک کا پورا نیرکشن ہوگا کا انسپیکشن ہوگا کہ جہاں پر بھی گڑھے ہیں جہاں پر بھی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یا جیسے آج جو ہم یہاں پر نسائیسی میٹرو سٹیشن کے سامنے کھڑے ہیں یہاں پر بی ای سی ای ایس کی لائن ڈلی بی ای سی ای ایس کی لائن ڈلنے کے بعد سڑک کا رپیر ہی نہیں ہوا جس کی وجہ سے نہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے بلکہ پورے ایریا میں جان بھی لگتا ہے تو اس طرح ایک ایک انچ سڑک کا نیرکشن ہوگا اور اس کے بعد آنے والے تین سے چار ہفتے میں سبھی سڑکوں کو بنایا جائے گا سارے پوٹھولز کو رپیر کیا جائے گا اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ دیوالی تک ہم ڈلنی والوں کو گڑھا مکت ڈلنی پوٹھول فری ڈلی دے سکیں ہمارے ویرودیوں نے پوری کوشش کری کہ کسی طرح سے ڈلی سرکار کے کام روک دیئے جائے گا انہوں نے ڈلی کے سبھی منتریوں کو جیل میں ڈال دیا ستیندر جین جی کو جیل میں ڈالا منیش سودیا جی کو جیل میں ڈالا پھر بھی کام نہیں رکا تو آروند کیجریوال جی کو جیل میں ڈال دیا لیکن اب آروند کیجریوال جی جیل سے باہر آ گئے ہیں اور ان کے مارک درشن میں ڈلی سرکار ڈلی کے لوگوں کے سارے کام کریں گے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24